ساپ بہت لوگ کہتے ہیں ستھ تو کڑوا ہوتا ہے پتہ نہیں کہاں سے یہ پریواسہ آگی کہ ستھ کڑوا ہوتا ہے ہمارے ہاں ستھ بولنے کی مہمہ پر جور ہے پر ساتھ ساتھ بھی یہ بولنے کی ستھ امریات پریام پریلا نمریات ستھ امریام اپریے ستھ امت اسے خود آرم سے سمجھا جانسلتا ہے ایک آدمی کے دھر آئے بہت میں بہت جلدی بھی ملے اور گھلا بھٹا 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 ہے ایسے ایسے کچھ کھا پی کر جاؤ جلدی بنوان دے رہا بلدے نہیں ہوں میں اتنا سماع کانا ہے تو گھلے بھٹا ہم سب سے مغبا دے رہا پیتہ نے دس روپے دیئے اپنے بیٹے کو بھیجا کہ گرم گرم جنے بھی لیا بیٹا جانے لگا پیتہ بھٹا دیکھ لے نا گرب گرب کا مطلب سمجھتے ہو کہ اگل جیسے ہی کڑھائی سے نکلے ہو ایسے بیٹا گیا حلوائی جلے بھی بنا رہا تھا اگر ایک کڑھائی سے جیسے اس نے جلے بھی نکالی اور دوسری کڑھائی میں ڈالنے لگا چاسنی والی پیٹا بلہ یہ کیا گڑھگل کرتے ہو پیتا جیسے ہی کڑھائی سے نکلے ہو ایسے ہی لے آگے اجھا اب آپ بتاؤ اگر ایک ہی کڑھائی سے نکلی ہوئی جلے بھی لے آئے تو سکھی تو کھری ہے کھری ہے اس میں وہی سندے نہیں کھری ہے لیکن سواد آئے رہا نہیں آئے رہا جب تک چاسنی میں نہ ڈبوئی جائے بس یہی ہے اپنی بانی کی جلے بھی کو ستی کی کڑھائی میں کھری سیک تو لو لیکن شیڑ کی چاسنی میں ڈبو کر سامنے والے کو دو یہ کبھی نے تو کہا کہ پرماتما نے اس سریر کی سنگ اچنا میں اسٹھی کا اپیو کیا ہے پر ایک انگر ہڈیاں ہی ہڈیاں لیکن یہ جہوہ ایسی ہے کہ اس میں کوئی اسٹھی کا اپریو نہیں کیا کیوں کبھی نے کہا کہ قدرت کو نا پسند تھی سختی بیان میں قدرت کسی لیے تو دی نہیں ہڈی جوان میں بھارت جی کے دوالا یہ اپنے سے بڑوں کی بات کا پہلے مندل کرو ایسے نہیں سنتی وہ بھی چاہے بولے نہیں نہیں کہ ایسا ایسا نہیں یہ 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 چھیک نہیں جا ہم تو نے یہ نہیں اب یہ کوئی بات تو اب بھارت ہوتا ہے ایک بھی اکتی سنکر جی کی بندل میں دیا رکھنے جارا شام کا سمجھ اوم نمد شیوائے نمد شیوائے نمد شیوائے کرتا ہوا دیا لے کر جارا راستے میں ایک تارک ایک بھی اکتی مل گیا کہاں جا ہے بھرگوان کی بندل میں دیا رکھنے میں تم لوگوں کے بھی پاگلپن کا کوئی حساب نہیں بھرگوان ہے وہ یہ بچار کرو تمہیں بھرگوان نے بنایا کہ بھرگوان کو تمہیں بنایا وہ آدمی سوچنے لگا کہ ہم تو بھرگوان کی پویا کے لیے جارے ہیں کہاں سے ترک کرنے والا راستے میں مل گیا یہ تو اس نے کہا رہیات تم بتاؤ کیا کریں ہم ہم تو مندل میں دیا رکھنے جارے ہیں پور وجہوں سے ہمارے سب پیتر یہی کرتے آئے ہیں تو وہ کیا بولا اتنے دنوں سے غلطی چلیا ہے تو کیا صحیح ماننے جائے گی اس کا حق تم بھی غلط تمہاری پیڑیاں بھی غلط اس ویقت نے کہا تو ہم کیا کریں یہ بتاؤ وہ بولا بچار کرو یہ دیئے میں جو تھی کہاں سے آئی اب ہے بھی جت بات کی نہیں اب دیئے میں جو تھی کہاں سے آئی اس ویقت نے سوچا کہ اگر ہم کہہ دیں کہ مانچ اس کی تیلی سے آئی تو یہ پوچھے گا کہ تیلی میں کہاں سے آئی اس کہاں کا توانتے ہی نہیں ہیں اس ویقت نے بڑا اچھا کام کیا جیسے اس نے پوچھا کہ دیئے میں جو تھی کہاں سے آئی اس نے پھوک مار کر دیا ہی بجھا دیا جیسے ہی دیا بجھایا تو اس ویقت نے کہا کہ تم نے دیا کیوں بجھا دیا تو یہ ویقت بولا کہ اب تم ہی بتاؤ دیئے کی جو تھی کہاں گئی کہاں گئی کہاں گئی اس کا کیا ہے اس ویقت نے کہا کہ جہاں گئی وہاں سے آئی تھی آئی تھی ہم نہیں بتا سکتے گئی تھی تم نہیں بتا سکتے کہاں ہے کوئی بیکار بیواز میں پڑھتے ہیں اچھا اس ترک سے کچھ حل بھی نہیں ہوتا کچھ ہاتھ بھی نہیں لگتا ترک سے آپ کچھ بھی ست کر دو مہاوارتکار کہتے ہیں ترک اور پرتشتہ اس ترک کی کوئی پرتشتہ نہیں ہے دیکھو ایک ویقتی پڑھ کر آیا اس نے بہت ڈسنا ویدیا غرجت کی تھی ماہ نے کہا کہ بیٹا تو ابھی ابھی لوٹا ہے سلپہا کر لے دو لڈکھا لے بیٹا بولا پہلے میری ویدیا کا چمتکار دیکھو جو مجھے پڑا ہے ماں بولی کیا چمتہ بیٹا بولا اسمباؤ کو سمباؤ صد کر دوں ماں بولی کیسے کرے گا جو ہے نہیں اس کو کیسے صد کرے گا کتابی پاس آکر بیٹھ گیا کہ دیکھیں اس کے مردیا بیٹا بولا کے لڑوں کتنے رکھے ماں بولی دو بیٹا بولا تین کہا کیسے بولی صد کر دینا کہا کینوں ماں نے گنا شروع کیا ایک لڑوں میں ایک دوسرے لڑوں پر انگلی دکھی دو بیٹا بولا دو اور ایک تین اب ماں ادھر سے بھی کینے ایک بیٹا کہے چھیک دو بیٹا طورت کہے دو اور ایک تین گرد کا صدہ جہاں دو اور ایک ہوا تین تو ہوتے ہی ہیں اب ماں نے کہا بیٹا میں صد بھلے ہی نہ کر باہن پر لڑوں تو دو ہے بیٹا بولا صد کرو تو مانو لڑوں تو تین ہے اس کا پتا بیٹا تھا پاس میں اور پتا بھی تو اسی کا پتا تھا اس نے کہا بیٹا تمہاری ماں بینہ پڑے لکھی ہے سمجھتی نہیں ہے پر مجھے صاف صاف دکھائی دینے لڑوں تین ہے تم نے بھی اس سے تکیا بلکل صحیح لڑوں تین ہے اب ایک کام کرنا کہا کیا کہ ایک لڑوں میں کھا لوں گا دوسرا لڑوں تمہاری ماں کھا لے گی اور تیسرا تم کھا لے گی اے بھائی ہاتھ لگا کیا عشق والے کر گئے تے منجلیں عشق والے کر گئے تے منجلیں آنکھلوں کے راستے تو سواگ دے تنیاں کا بیوہ ہوتا تو ہمارے ناؤں میں دیسے تھا کہ پوروید بھارا جاتے ایک سیوک ان کے ساتھ جاتا اور جہاں جاتے وہ جن لو کندلی دیکھ کے بیوہ آج تہیک کر کر آکے آجاتے پریواہ بائی سویکار کر لیتے مالکہ سے پچھلی پوچھا جاتے تھا تنیاں سے پچھلی پوچھتے تھے تو پوچھنے لائک اوپر نہیں ہوتے دوسرا پوچھنا جاروری نہیں سمجھتے تھے مریادا بھائی نیشکال پریسطیت کی امزار پہیورتھن ہوتے رہے ہیں ٹھیک ہے لیکن آپ ایک بات سوچو پرانی ہونے سے ہی اچھی نہیں ہوتے پرانی ایک سب جن ملے کی کتنا پرانا ہو تو نہ اچھا ہم کا بلکل روٹی یہ دو چیز دن پرانی ہوئی تو پرانی ہوئی تو اللہ کی کہ تاری ہونے جائے تو کچھ چیزیں تاری ہونے چیزیں کچھ جیزیں پورانی ہوئی جائے ہر جی یہ پورانی ہوتے ہیں پورانی کا بڑا مارک پورانی کا بڑا مارک دیکھو تو میں ہاتھ سے چکچک کر رہا تھا تو وہ ٹھیک ہے سب سے پونچھا جاتا تھا پر اس کا میعہ سے ہی نہیں پونچھتے تھے جس نے جسے جندگی بتانی ہے جسے دوسرے اس کے بھی بھاو کو جانو اس کے بھی بیچاروں کو جانو اب پرانا ایک اچھا یہ سب اچھا ہی ہے میں اپنی بیٹھتی گر بات کہتا ہوں مجھے یہ برطن درتا لگتی ہے لیکن آپ یہ نہ سوچو کہ آج کچھ بہت اچھا ہو گیا آج دوسری ویڈا مناسی مجھے لگتا ہے وہاں پرطن درتا تھی اور یہ سوچھن دتا ہے پہلی پہلی کی نیمہ ونی دے بہت بریک لگے ہی تھے گاری میں اسی لیے گاری آگے بڑی نہیں گاری وہیں کھڑی ہوں ہم کہہ بہت مہان بہت مہان بہت مہان اتنے مہان کہ آج تک آگے ہی نہیں پڑے وہیں کہ وہیں کھڑے بریک لگے اتنے تگڑے اگر بریک لگے ہی نہیں تو گاری آگے پڑے گی کیسے لیکن دوسری ویڈم بنا بھی ہے بریک اگر کھول کے پھیک دو تو ایکسی گئی تو بچائے گا کون ان لوگوں نے نیم کے بریک سگڑے لگا کے رکھے تھے پرانے لوگوں نے اس لیے پردشن کے پت پر جیون کی گاری آگے نہیں پڑھی آج کے لوگوں نے بریک کھول کر پھیک دیئے ہیں اس لیے روز درگتائیں ہو رہی ہیں ایکسی گئی تو کریں کیا مجھے تو لگتا ہے کہ دھارم اپنے جیون میں سوٹندرتہ میں پھل پھولتا ہے پھولتا 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 میں بھی نہیں سوچھا نتا میں بھی نہیں اور یہ سوٹندرتہ مجھ سے کوئی مجھے تو رام چلی مانس میں سکھائی